In the name of Allah, the most merciful and the most beneficial Assalamualaikum dear students Welcome to all of you on Computer Science Online امید پر تم کہ آپ سب خیجے سے ہوں دعا ہے کہ اللہ اللہ آپ کے اور میں دینے لبین اللہ پر کرنا ہے Dear students, آج کے اس لیکچر میں ہم کچھ ایمپورٹنٹ ٹرچ کو ڈسکس کریں گے ایسی ٹرچ جن کا جانہ آپ کے لیے وہ زیادہ ضروری ہوتا ہے جب ہی ہم ڈیٹا بیس ڈیزائن کرتے ہیں یا کسی بھی ایٹریز کے ایٹریبیوٹس کو ڈیزائن کرتے ہیں تو ان ایٹریبیوٹس میں کچھ نہ کچھ ایسے ایرک یا پرابلمز ہوتی ہیں جن کو ریموو کرنا زیادہ ضروری ہوتا ہے نورمولیزیشن کا پرسیدر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ کی ڈیفرنٹ ایٹریبیوٹس کے ایٹریبیوٹس کو اور سے دیکھیں اور یہ چاہد کریں کیا ان میں کچھ پرابلمز ہو نہیں ہیں یا ایرکس ہو نہیں ہیں آج کیسے لیکچر میں میں ایک پرابلم یا ایرکس کو دسکس کر ہوتا ہے جو ایک ایٹریبیوٹس میں ہو سکتی ہے یا اس کی ڈیفرنٹ ایٹریبیوٹس میں ہو سکتی ہے یہ سب سے پہلے جو پرابلم ہے وہ ہے سینو نیم سینو نیم کرتی ہے ایک ایسی پرابلم ہے جب دو ڈیفرنٹ نیم اسطمال ہوتے ہیں سیم ایڈیوٹ کے لیے یعنی ایسی پروگرم جس میں آپ کیا کرتے ہیں وہ دو ڈیفرنٹ نیم کو سیم ایڈیوٹ کے لیے use کر دیتے ہیں اس سے اس بلد ہوتا ہے سیرانیم سیرانیم کا بکر ہوتی ہے یعنی جب آپ نے دیکھیں میں نے ایک 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 ایسیمپل دے گی ہے اس کو اسپیئن کرنے کے لیے ہمارے میں دو ڈیبلز ہیں یعنی دو لیشن ہے ایسیم پر ایسیم پر ایسیم پر ایسیم پر ایسیم پر ایسیم پر ایسیم پیجید ہیں ہم نے یہ بنھا کہ سننیو کہا ہے دفرنٹ نیو سے اسمار ہمارے ہیں سیم اٹریٹیوٹس اٹریٹیوٹس ٹیل ہیں لیکن دو اکھلی آما سیکھ کر رہتے تھے اس پرابم کالات کو سننیو کہا جاتا ہے اب اس میں موجب سے دو دفرنٹ نیو سیم اٹریٹیوٹس کے لیے جوس ہوں اس میں دیکھیں سپلائر آئی دی اور سپلائر ایٹ یعنی یہ ایک ہی اٹریٹوٹ ہے اٹریٹوٹ دیکھیں لیکن نام ہم دو مکھیں گوز ہو رہے ہیں ایک میں ہمیں گوز کر رہے ہیں سپلائر کورٹ اور ایک میں ہمیں گوز کر رہے ہیں سپلائر آئی ڈی تو اس کو ہم سینڈیو ہوتے ہیں اگر ہم اس پرابرم کے ساتھ اپنے ڈیٹا بیس کو لے کر چلیں گے تو ہمالی ڈیٹا بیس کی کاملائزیشن میں یا ڈیٹا کی منتینس میں بہت سے ایشوز ہو سکتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے اس پرابرم کو یہ سینڈیو کو ختم کرنا ہوئے ہم کیسے طرح کریں کہ ہمھ سپلائر کوٹ یا سپلائر آئی ڈی Peders . ہمیں سپلائر کوٹ یا مای И ہے سپلائر کوٹ یہ Fairy release کریں گے then een chanel huw miteinander ڈی آко آپ۔ تو اس سے بلدہ درسانوں نے اور میں آپ کے سامنے ڈسکس بھی کر دیا ہے کہ سیڈرین کو ہم کیسے انموم کر رہے ہیں اب ہم سیکڈ جو پراؤرم ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں سیکڈ جو پراؤرم ہے وہ ہے ہومونیم ہومونیم کو سب سے پہل پہ ٹیفائن کرتا ہوں کہ ہومونیم کو بھی گیا ہے وہاں سینے لیٹ آر ڈیفرنٹ ایکٹری بیوٹس جب دو سینے لیٹ ہوتے ہیں لیکن ایکٹری بیوٹس ہوتے ہیں لیکن آپ دو سینے لیٹ کر دیتے ہیں کسی بھی ایٹری بیوٹس کے لیٹ ہے سہرموں نے پہل 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 پہلک کراتے ہیں یہ دونوں نے اس کے بس سے وائس وڈ اسپڑی ہیں اس میں کیا آپ جانتا ہوں کہا ہے وائس وارڈ سیڈرینیم اور سینے لیٹ ہیں اس میں کیا ہے تیجھے سینے لیٹ آر ڈیفرنٹ اٹری بیوٹس یعنی اس میں آپ کو نیم نے سینے لیٹے لیکن آپ نے نیمز کو مکلی بتانے تھا کیونکہ وہ دونوں ہی دوسئے سے مختلف اٹریفوٹس ہے یہاں پر میں نے ایزمپل میں دو نوائر بھی ہوئے اس ایزمپل پر دہنے کو دو اپنے والاشن ایک کسٹمر ہے اور ایک سپلائر ہے کسٹمر کے دو اٹریفوٹس ہیں کسٹمر شرمید اور کمپنی نیم اور سپلائر ایس کے دو اٹریفوٹس ہیں سپلائر والاٹی اور کمپنی نیم حالانکہ یہ دو اٹریفوٹس ہیں ایسے سے ٹوٹی لیفررن ہیں بаты گا۔ ہم نے کسٹر کسٹم رات عысو ایک이면 کسٹرک کا نماز کرتی ہیں جاتا ہے، ہم پر کسٹم کردیں اسیئے ہم نے ایک مطرح ایک بنام خضل twitter اسے trabajando Ideally میں طرف کو ٹھیک ہی پڑھ رویگ vest کسٹم رات رات ہاں تسپر یا مسرورہ Turbo اور شارق ایک منزلیل لزهم اس کو دوسرے سے مخلق کر دیں گے تو یہ پرابلم کو آتمائٹکی ارمو ہو جائے گی اس سے بھی ہم جب تیٹا بھی اس کو ڈیزائن کریں گے تو ہماری تیٹا سے کوئی بھی پرابلی جائے نہیں آئے گا یہ شوٹیٹس تھرڈ جو ٹائپ ہے ایل کی وہ ہے ریٹنٹ انفرمیشن ریٹنٹ انفرمیشن کو سٹڈی کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں یہ دیکھنا ہوں کہ تیٹنٹ کا بھی نہیں کیا ریٹنٹ کا مطلب تک اور دیکھنے کے ساتھ پہلے میں دیکھنے کے ساتھ پہلے میں ریٹنٹ انفرمیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا ٹائٹا اپنے ایٹریشن میں ایڈ کریں گے جس کی وجہ سے دوبھلی کشن آ رہی ہے تو ہم نے اس دوبھلی کشن کو ریوک کرنا دوبھلی کشن کو سپل جب ہم ختم کریں گے تو ریٹنٹ کی جو پرابل ہے یہ بھی ہمارے ایکٹریبوٹس میں سے اسے رمو ہو جائے گی میں رہی اس کو بڑی سمپل سیک ایسیم پل کے ساتھ رسیم پلک کیا ہے بہت طرح آپ کو یہی زیادہ سمجھے گی دیکھیں تیرے پر دوڑیویشن دیٹا یہ دیکھائیں ہے یہ تیرے پر دیٹا کیا ہوتا ہے آپ کی دیٹا کی دوڑیویشن یہ نہیں آپ نے ریشن میں جو دیٹا ایکٹر کرے گی اور ایسیم پلک کرے گی آپ نے ہو سکتا ہے کہ دو ایٹیویشن کو لے ریا ہے 우리� صرف ایٹیویشن ہیارہ سے شامون ایٹیویشن دیٹا good اس پرblem ایٹیویشن ہے ایٹیویشن اس پر ب ایٹیویشن ہیں ایٹیویشن ہیں ایٹیویشن Или ایٹیویشن ہے ایٹیویشن چیزی مination دبلکیشن آ رہی ہے کیسے دبلکیشن آ رہی ہے دیکھیں اگر مجھے کسی امپلائی کی تیٹو کرتا ہوتا تو کیا اس کی ایج کام نہیں کر سکتا دیفینیٹی ہوں اس کی ایج میں نے خود کام کر سکتا ہوں یعنی اس علیشن میں مجھے جس تیٹو کرتی لینی چاہیے تھی ایج کو نہیں لینا چاہیے تھا اس سے کیا ہوا ٹیٹا کی رتندنسی و دبلکیشن آئی اب ہم نے اس کو سیمپل کیسے رموک کرنا ہے ہم نے کہہ رہا ہے ایج کو یہاں سے اٹھانے کے جب ہمارے پر just id name or data بن جائے گے اب جو ایج ہے ہم automatically خود count کریں گے تو اسے کہا جاتا ہے ریٹندنسی کا ریٹندنٹ انفرمیشن ہوفیلی آپ کو سمجھ رہے ہوگی کہ ریٹندنٹ انفرمیشن کے اپنی اور ریٹنس پر ہونوں کیسے ریٹمو کرنے ہیں next اب ہم آگے پڑھتے ہیں جو last ہماری کام ہے وہ ہے mutually exclusive data mutually exclusive data مطلب یہ ہے کہ دو ایورٹس ایک ساتھ کر نہیں ہو سکتے مجھلی ایسے کا مطلب ہے کہ دو ایورٹس میں انٹرلینک ہو رہے ہیں آپ اس میں لیڈ کر رہے ہیں لیڈ کر رہے ہیں اس کو ہم دیفائن کرتے ہیں کہ دو ایورٹس آر ساتھ تو بھی mutually exclusive if they cannot اپنے ایورٹس 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 سے مطلب کیا ہو سکتے ہیں دیکھیں آپ بیٹا بیس کے ساتھ کوئی بھی اپریشن پر فارم کر رہے ہیں وہ ایک ایورٹ ہے آپ ایک بھڈن لے کرتے ہیں وہ ایک ایورٹ ہے آپ کو ایک میسیج ٹائپ کر رہے ہیں وہ اکیورٹ آپ مینومی مینومہ vارٹس سیلیٹ کرتے ہیں جیسے مل ویڈ وہ ایک ایورٹ ہے آپ یہ سیلیٹ کرتے ہیں کہ مارک یا انمرک وہ ایک ایورٹ ہے جو آپ نے سیلیکشن کر رہے ہیں اگر آپ کی فارم کر رہے ہیں وہ ایورٹ ہوتا ہے اب mutually exclusive data کی ہوگا یعنی دو ایورٹس جب ایک ساتھ اکر نہیں ہوتے اس کے ساتھ میں نے بڑی پرسام سی تیمبر دیکھیں ایک اپلائی تارٹیشن ہی ہوا ہے اس میں بھی میرے پاس نہیں ہوتے کچھ اٹریبوٹس نہیں ہوا ہے اپلائی تھی آئی دی ہے اب یہ دو اٹریبوٹس پر آپ نے اور دن ہے جن میں سے ایک اٹریبوٹ مرد ہے اور دوسرا ہے سنگل یہ لیکن اٹریبوٹس کو دیزائن کرتے ہیں تو اس وقت یہ اٹریبوٹس کی جو ویلوز ہم لیتے ہیں ہم وہ yes اور no میں لیتے ہیں یعنی true or false ہم لیتے ہیں اب دیکھیں اگر میں مرد کی ویلو کو بھی yes کروں اور سنگل کی ویلوز کو بھی yes کروں اگر میں ہم نو رکھیں مرد کی ویلوز کو بھی segue مرد کی ویلوز کو بھی انقرام سنگل کی ویلوز کو بھی انقرام۔ تو اس پرامل کو دیکھیں گے والی اٹریبوٹس ایک ساتھ اکڑ نہیں ہو سکتے تو یہ پرابم آنے ہم نے اس پرابم کو کیسے نمکتا ہے بہت ہی سپل اور عسام سا میکر ہے آپ نے کیا کہنا ہے مہرے لوگ سپل کی جگہ بھی یہ ایک اپیوٹ لیتے ہیں وہ اپیوٹ کیا ہوگا دیکھیں دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو جس یہ مہرے اور سپلیش کر دینا ہے ہم نے اسٹیٹس کے ساتھ تو اب یہ نہیں ہے اس میں ہم کیا کرنا ہے اس کو ہم رموک کرنا ہے یہ پوشن کو ہم روح کرنا ہے یہ ایک ایٹیوٹس کو ایٹیٹس کے لے گی اور اس کی جو بیلزر ہم رکھنے ہیں اس میں ہم نے ایسے ہم کی رکھ سکتے ہیں یا ایسے رکھ سکتے ہیں کہ ایم فار ملک اور ایس فار سنگل یعنی اس سے بہترین یہ پرابم آیا ہے ان لیچن ایک سوٹیٹا وہ رکھو ہو گئی ہے یعنی لیچن ایک سوٹیٹا ایسی پرابم جب دو عیدر ایک ساتھ تک نہ ہوں ہم اسے بولتا ہے اس لئے Exclusive of Data اب اس پر کیسے خدر کیا میں دیکھنے میں آپ نے سمیترز اگزام میں دیکھ گی عائد میں اب اس میں وائند اوٹل سنگل تھا ایک ساتھ دوہ وائند ان تھا نہیں ہو سکتے تو آپ نے دوہ وائند کے دائم ایک سنگل اور ایک اٹریبو لیا جس میں آپ سٹیٹس درے لو کہ وہ پرصن مہرٹ ہے یہاں ہمسنگل ہے اگر آپ ایک سلیکٹ کرلیں تو اگر ایسا سیلیکٹ کر دیں گے تو اسی طرح اس میں ہم یس اور نو کی ویلوز کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں تو میر فرورنٹ یہ دانت کا مارا لکھتے ہیں جس میں ہم نے اپنے اینٹی کے ایٹری ٹوٹس میں آنے والی ڈیفرنٹ پراغمز کو ڈسکس دیا سب سے پہلے دیفراغمز کی ویلوز ہے نہیں تھی اس کے بعد ہم نے ہم نے کو ڈسکس کیا دیتی ان کی ایزیمپلز کو دیکھا اور یہ دیکھا کہ ہم ان پراغمز کو کیسے پتل کر سکتی اس کے بعد ہم ان پراغمز کی رہنٹ ایٹری ٹوٹس میں کیا اور میر فرورنٹ دینا پراغمز کی تو ٹوٹس امید کرتا ہوں کہ آج کے لیکنٹ کی آپ کو سمجھ آئی ہوگئی اگر آپ کے مجھے میں کوئی بھی کنفیجن ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں اور پروفیسر فانسر کو بھی محمد یاد کیا اللہ حافظ